اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پھر اب قوم ایک اور عمران خان کی پرورش کرے ایک اور عمران خان کا انتظار کیا جائے بیس پچیس تیس سال لگانے کے بعد حضن صاحب اب پھر ایک سوال پر یہ یہاں پر اٹھتا ہے یہ جو آپ فرما رہے ہیں اگین یہ بھی ایک اپنی جگہ پر ایک ریالٹی ہے جو آپ فرما رہے ہیں بھلے اس کو ہم ابھی اس سے چشم پوشی کریں لیکن یہ ایک ریالٹی ہے پھر اب حال کیا ہے نا یہ تو ایک ڈیڈ لوگ ہم ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ گئے یہ عمران ناکام آپ اوہو بھائی نہیں پانچ ہزار عمران خان بھی موجودہ پاکستان میں ڈیلیور نہیں کر سکتے پی ٹی آئی کے اپنے لوگ اور ابھی آپ نے کیا بات کی ہے جو الیکٹڈ نہیں ہے جو الیکٹڈ ایمو کے ہیں وہ زیادہ تجربہ کارچور ہیں جو پروسس سے گزر کے نہیں آتا اس کو تو کم از کم پانچ سات سال چاہیے تجربہ حاصل کرنے کے لیے لوٹنا کیسے ہے واردات کیسے کرنی ہے مرت ہے یہ بھی آپ کسی ٹیکنو کریٹ کو لاتے ہو الیکٹ کون ہو سکتا ہے اچھا یہ الیکٹ نہیں ہو سکتا کوئی ایک کوالیفکیشن ہے کوئی شریف آدمی اس گند میں خود کو جھونکنا چاہے گا اوہ مات تمہاری ہے میں آٹھ دس کروڑ پیہ خرچ کروں دو ٹکے کا ایک بندہ بلو ایوریج آدمی اس سے میں ٹیکٹ مانگوں مانگنا مانگنا یہ تو بابکار آدمی کا کام ہی نہیں ہے سینٹ کا ٹیکٹ دے دو مجھے پروینشل مجھے فلانا مانگتے پہلے اس سے ٹیکٹ لو پہلے اس کو پارٹی فنڈ دو پھر کروڑوں پہ الیکشن پہ ایک کو دائیں بائیں دھاندلی ذات بچو برادری بچو رب رسول کے نام اسلام دین فلانا کوئی شہ نہیں چھوڑتے اس کے بعد یہ ساری اتنی بھیانت اتنی زلطہ میز رل ہے یہ یہ کرنے کے بعد میرے میں تو اتنا ظرف نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے جا کے وہاں قانون سازی کروں مجھے ایک بات بتاؤ یارب یہ سارے ہندی ہیں ہم پاگل تو نہیں دماغ چل گئے مفادات ہیں لوگوں کے چمچا گیری چاپلوسی کشامن اور آپ کہتے ہو کہ ٹیم وہ امپورٹ کرے اب یہی مٹیریل ہے پی ٹی آئے کے چند لوگوں کے بارے میں آج میں تازیت کے لیے گیا تھا ایک جگہ باتیں ہو رہی تھی اور ان میں سے دو کو میں جانتا ہوں ذاتی طور پر قبضہ گروپ پہ لاہور کے سن لے پی ٹی آئے میرے سزا کے بیٹھے اور سالسی ہوئی محمود الرشید بیٹھا اسلم اکمال بیٹھا گورنر پنجاب کے نالج میں ہیں نتیجہ صفر نگا چٹھا قبضہ ہے کیا بات کر رہے جو اُلیکٹڈ ہے وہ جو اُلیکٹ ہو سکتا ہے وہ تو خدا کی پناہ وہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کیا شیع ہوگی کیا ایٹم ہوگا حسن صاحب حسن صاحب آپ آپ فرمارے ہیں کہ یہ عمران خان تو وہ بریک تھروں نہیں کر سکے جو لوگ توقع کر رہے تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی نظام رہے تو اس عمران خان جیسے پانچ ہزار بھی اور آجیا ہیں تو کچھ نہیں کر پا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں وہ کر سکتا ہی نہیں کر سکتا ہی نہیں ہاں جو یعنی پانچ ہزار بھی آجیا ہیں تو وہ بھی اس نظام میں رہتے ہوئے کچھ نہیں کر سکتے اب جب یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ہے نہیں کر سکتے کہ یہ نظام نہیں کر سکتے یہ نظام ایک آکٹوپس کی طرح ہے جو جکڑ لیتا ہے جو نہیں کرنے دیتا جب یہ بات اسٹیبلش ہو گئی یہ بات خود عمران خان کو بھی پتا چل چکی ہوگی کہ دھائی سال میں میں کرنا چاہتا ہوں کچھ نہیں ہو پا رہا میرے ہاتھ پاؤں جکڑ لیے گئے ہیں تو اب وہ عمران خان پر بیٹھے کیوں ہے اس کرسی کے اوپر وہ کوئی بڑا ایسا قدم کیوں نہیں اٹھا پا رہے جس کو آپ کہتے تضاب سے غسل دو شفٹے لگاؤ کچھ تو کرے نا وہ یہ سٹیٹس کو چلانے سے کیا فائدہ پر عمران خان کو یار نہیں نہیں میرے بھائی ایسے نہیں ہوتا ہوپنگ اگینسٹ ہو یہ توپ چلالوں گا میں وہ تفانگ چلالوں گا یہ تیر چل جائے گا کچھ مینی اچھا یہ اپنے عمران خان کی ٹیبلنگ دیکھ لو کتنی کسٹ ریڈکشن ہوئی ہے اس کی کیا عقاد ہے اس سیمبولک ویلیو اچھا میکرو انڈیکیٹرز جو ہیں آپ کے وہ ٹھیک ہو گئے ہیں اچھا پھر کیا ہو جائے گا مجھے ایک سوال کا جواب دیکھ ہو بندہ یہاں پھنے خان آئے نا میرے یوٹیوب چینل پہ بیٹھ جائے مجھے ایڈوکیٹ کرو یہ ایکانومی اگر برابر بھی چڑ جائے میں کہتا ہوں بریک ایون کرو اور جس طرح تمہاری پاپولیشن پڑ رہی یا جینیسز کی فوج بھی اکٹھی ہو جائے اس کو میچ ہی نہیں کرتی کس کو بے وکوف بنا رہے ہو یا خود بے وکوف ہو یا مجھے سمجھ رہے ہو تو میں تو نہیں ہوں the way your population is growing اس کو میچ کرنے کے لیے جس قسم کا growth rate چاہیے نا اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے ہر چوک چورائے سے تیل پھوٹ پڑے اور تیل بھی اس طرح پھوٹے کہ اپنے زور پہ پھوٹ پڑے آپ کو کسی رامکو کی یا باور کی کمپنی کی ضرورت نہ پڑے وہ یہاں یہ چار دن پہلے سارے اخباروں میں تھا اور دو روپے کی پراپٹی ایک دو قوڑی کا سپرنٹینڈنٹ دو قوڑی کا سپرنٹینڈنٹ اور دو روپے کی پراپٹی یہ کس نظام میں زندہ ہو اندیو تمہارے دفاتر کے بار اب یہ بڑی چیختی رہی پی ٹی آئے کہ جی وہ کیپٹن سفدر نے وہ بے حرمتی کی قائد عظم کے مظاہر پہ کیا بے حرمتی ہر دفتر میں ہو رہی ہیں پیچھے قائد کی تصویریں نیچے سودھا اتنا سا پیکج ہے اس کا سب کو پتا ہے نہ اس کا سسر رئیس ہے نہ اس کا باپ رئیس تھا ہے نہ اس نے کچھ انہینٹ کیا ہے اس کے پاس چار چار گاڑی ہیں پورا شہر جانتا ہے ہر سرکاری ملازم مجارٹی نائنٹی نائن نائنٹی پور نائنٹی فائی پسینٹ میں غلط کہہ رہا ہوں اچھا پھر تم پاگل ہو یہ نظام پاگل ہے اس کا کوئی نروس بریکڈان ہوا ہے یہ سوچ نہیں سکتا مجھے ایک بندہ بتاؤ آپ جس کے بچے دو چار رسپیکٹیبل سکول میں پڑھ رہے ہوں اگمیہ بی بی ہوں قرائے کا گھر ہو تنخواہ ہو اس کی لاکھ روپیہ اختیارات ہوں بڑے ایک ڈی آئی جی ہے ایک ایس ایس پی ہے اور کھاتے کیا ہے ان کی ایک کھاتے پیتے گھرانے کے بجلی کے بل سے کم تنخواہیں ہیں ان کی جو حرام خوری نہیں کرتا حرام کاری نہیں کرتا جنون ریکارڈ پر جس کی انکم موجود ہے اس کا اور وہ کوہیرہ پھری نہیں کرتا بجلی چوری نہیں کرتا کوئی ٹیمپری نہیں کر رہا تو اسی پچاسی ازار سے لاکھ سے کم کا بل نہیں ہے بھائی تو وہ زندہ کیسے ہے وہ تمندے ہو باگل ہو پٹواری کی تین بیویاں تین گھر یہ نومل باتیں ہیں میں کسی ایکسپشن کی بات نہیں کر رہا ایک ایسے چو ہے اس کا ٹیک ہوم کیا ہے اس کے بچے کتنے بیوی کتنی بچے کہاں پڑ رہے ہیں سوسر کیا ہے چلو جی بیوی کی طرف سے آگیا ہوگا سوسر کیا ہے باپ کیا تھا اس نے انہیرک کیا کیا تھا کھانی ختم ہو جاتی ہے ایک سوال بنتا ہے تم زندہ کیسے ہو بتاؤ ان کو کتاروں میں کھڑا کرو